سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم کے پاس آخری موقع رہے گا ویسنڈیز کی ٹیم کو ہرا کر اس سیریز میں اپنی واپسی کو کرنے کا اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے اس سیریز کے پہلے اوڈی آئی مقابلے پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی پہلے بلے بازی رہی تھی ان شروعات بھارتی ٹیم کے حق میں بلکل بھی نہیں رہی کیونکہ بھارتی ٹیم کا ٹاپ آرڈر بہدی جلد ہی اپنے وکٹ گوابہ بیٹھا اس کے بعد ریشہ پانتوار شریف سیر نے اچھی بلے بازی کری جس کے چلتے ٹیم 287 تک پہنچ گئی تھی ویسنڈیز کی ٹیم کے پاس 288 رنوں کا لکشے تھا جو کہ ایک سمان جنک لکشے بھی ہے لیکن ویسنڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بلے بازی اتنی زیادہ بہترین رہی کہ انہوں نے اس مقابلے کو آٹھ وکٹ کے بڑے انتر سے جیتا ایسے میں دوستو بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے لیے اب دو چنوتیاں بن گئی ہیں بھارتی ٹیم کی بلے بازی سے لے کر گیند بازی کو بھی بہتر کرنا دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم میں انہی دو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے دو بڑے بدلاف کیے جا سکتے ہیں اسے سب سے پہلا بدلاف ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے ٹاپ آرڈر میں سب سے پہلے اگر ٹیم کی سلامی جوڑی کی بات کری جائے تو وہ ہمیشہ سے ہی روحی شرما واشکر دون کے کندھوں پر نرپ رہی ہے پرنتو کیوں کیوں کی چوٹ کے قارن شکر دون ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ایسے میں روحی شرما اور کیال راہول کے بیچ میں وہ تال میں نہیں دیکھنے کو ملا پہلے اوڈی آئی مقابلے میں ایسے میں دوسرے اوڈی آئی میچ کے لیے کپتان ویرات کولی ٹیم میں مہینک اگروال کو کھیلنے کا موقع دے سکتے ہیں دوستو ایسے اس لیے کیونکہ مہینک اگروال شاندار فارم میں چل رہے ہیں اور حالی میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں روحی شرما کے ساتھ مل کر نا صرف مہینک اگروال نے شتا کی اپاری کھیلی تھی بلکہ دوہرے شتاک بھی جڑ دیئے تھے مہینک اگروال ایک نبھوی بلے باز اور وہ بھارتی ٹیم کا حصہ پہلے بھی بن چکے ہیں وہ ورلڈ کپ میں بھی ٹیم میں شامل ہوئے تھے لیکن انہیں کھیلنے کے موقع نہیں ملے ایسے میں کپتان ویرات کولی ضرور مہینک اگروال کو سلامی جوڑی میں عزمانہ چاہیں گے دوستو دوسرا ریکار بڑا بدلا ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے سپنر گیند بازی کے ڈپارٹمنٹ میں ویسے تو کپتان ویرات کولی کا مقصد ہے کہ بھارتی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ بلے باز شامل کیے جائیں لیکن بھارتی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر اور بھی زیادہ مجبوط ہو جائے لیکن دوستو اس بات کو بھی نہیں نکارا جا سکتا کہ بھارتی ٹیم کے سپنر گیند بازوں کا ریکارڈ ویسے انڈیز کی ٹیم کے بلے بازوں کے خلاف ویہدی بہترین رہا ہے ایسے میں اگر ٹیم میں جزویندر چہل اور کلدی پیادف کی جوڑی ایک ساتھ پرفارم کرے گی تو شاید بہتر ریزلٹ بھارتی ٹیم کو دیکھنے کو ملے جس کے چلتے کپتان ویرات کولی اوڈی آئی ٹیم میں جزویندر چہل کی واپسی پر وچار ویمرش ضرور کریں گے اور شاید رویندر چہل کی جگہ انہیں کھیلنے کا موقع دے سکتے ہیں دوسرے اوڈی آئی میچ میں تاکہ ویسے انڈیز کی ٹیم کے وکٹ لینے میں بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کو اور بھی زیادہ احسانی محسوس ہو اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جزویندر چہل کا ریکارڈ ویسے انڈیز کی ٹیم کے بلے بازوں کے خلاف بہترین بھی ہے تو چلیے آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ ان دو سمبھاویت بدلاو کے بعد کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلائنگ 11 تو ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو اپننگ کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں روحی شرما و مائنگ کگروال اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کوہلی شریح سیئر و ریشہ پنت بھارتی ٹیم میں اولانڈر کی بھومی کا کو نبھاتے ہوئے دکھیں گے شیوم دوبے تو وہیں سپن گیندبازی کی کمان رہے گی جزویندر چہل اور کل دیپ یادف کے ہاتھوں میں ٹیم میں ایک اور پارٹ ٹائم سپنر گیندباز و بلے باز کے طور پر ہوں گے قیدار جادف اور تیز گیندبازی کی کمان تو رہے گی دیپک چہر و محمد شمی کے انبھوی ہاتھوں میں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کین دو بتلاووں کے باوجود بھارتی ٹیم دوسرا اوڈیائی مقابلہ جیت پائی گیا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلی جا رہی تین میچوں کی اوڈیائی سیریز کا آگاز بھارتی ٹیم کی ہار کے ساتھ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیریز کا پہلا مقابلہ پندرہ دسمبر کو چین نئی کے ایم ایچ دمرم سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ویس انڈیز کی ٹیم آٹھ وگٹ کے بڑے انتر سے جیتی ہے اگر مقابلے پر ایک نظر ڈالی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے بازی کرتے ہو بھارتی ٹیم نے ویس انڈیز کی ٹیم کو دو سو اٹھاسی رنوں کو ایک سمان جنگ لکشے دیا تھا بھارتی ٹیم کی بلے بازی شروعاتی دور سے ہی لڑکھڑاتی ہوئی دیکھی لیکن اس کے بعد میدان میں رشہ پن سے لے کر شریح سیئر نے اچھی بلے بازی کری قیدار جادب نے بھی اپنی ٹیم کے لئے چالیس رن جھٹائے اور ٹیم دو سو اٹھاسی رنوں کے لکشے تک پہنچ گئی پرنتو جس طریقے سے ویس انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس لکشے کو چیز کیا اس سے تو یہی پرتید ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ٹی ٹونٹی مقابلہ تو نہیں کیونکہ شیمرن ہیٹ مائر سے لے کر شے ہاپ نے شدہ کیا پاری کھیل دی جس کے چلتے دیکھتے ہی دیکھتے ویس انڈیز کی ٹیم نے اس مقابلے میں اپنی پکھڑ بنا لی اور اٹھالیس میں آور میں ہی مقابلے کو جیت کر سمابت کر دیا حالانکہ اظہار کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ویرات کولی با ٹیم کے انہیں کھلاڑی خوش تو نہیں تھے لیکن ویرات کولی نے یہ بھی ضرور کہا تھا کہ مقابلے میں اچھی بات تو یہ ہے رہی کہ رشاپنٹ واپس سے اپنی فارم میں لوٹ چکے ہیں یا دوستو آپ کو بتا دے کہ کپتان کولی اس بات سے بے حدی خوش ہیں کہ رشاپنٹ نے اکتر انہوں کی اکتوفانی پاری کھیل کر مشکل سمیہ میں ٹیم کا ساتھ نبھایا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ رشاپنٹ خراف فارم سے گزر رہے تھے لیکن اب انہوں نے اپنی بلے بائی سے ایک بار پھر سے آلوچکوں کا مو بند کر دیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرنس میں رشاپنٹ کو ہی بھیجا گیا تھا اور پریس کونفرنس میں رشاپنٹ اپنی فارم میں واپس سے آنے پر فرمہندر سنگھ دھونی پر بھی کچھ کہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پریس کونفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے رشاپنٹ نے کہا ایس انڈیز کی ٹیم کے خلاف اکتر انہوں کی اہپاری میرے لئے کافی زیادہ مائنے رکھتی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد فارم میں آنے پر بہدی خوش ہوں اور مقابلے میں میرا یہی مقصد رہتا تھا کہ اچھی بلے بازی کر کے اپنی ٹیم کے لئے رنج جھٹا سکوں ان خلاف فارم کے چلتے پچھلے مقابلوں میں ایسا نہیں ہو پایا میرا اٹل وشواس کیول پرفارمنس میں ہی بلیو رکھتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر آپ ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ کو ہر مقابلے میں پرفارمن کر کے بھی دکھانا ہے جب بھارتی ٹیم آج مشکل میں تھی تو شریح سیر اور میں نے مل کر بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہدی مجبوت پارٹنرشپ جھٹائی ساتھ ہی میری پوری کوئش رہے گی کہ آگے چل کر اپنی ٹیم کے لئے ایسی پرکار پڑی پاریاں کھیل سکوں تو اس کے بعد جب ایک ریپورٹر نے رشاپ پنت سے ان سے مہندر سنگھ دھونی کی طلنا پر کچھ کہنے کو کہا اس بات کا جواب دیتے ہوئے رشاپ پنت نے کہا کہ اپنے کرکٹنگ کریئر میں اب تک میں نے دھونی بھائی سے کافی کچھ سیکھا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ان سے ابھی بہت کچھ سیکھنا بھی باقی ہے ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ وہ ٹیم میں واپس ضرور ہیں اور رہی بات ان سے کمپیریزن کی تو ان جیسا کھلاڑی نہ تو بھارتی ٹیم میں پہلے تھا اور نہ ہی آگے آپ آئے گا دوستو رشاپ پنت نے نہ صرف اپنی واپس سے ملی فارم پر خوشی جتائی ہے بلکہ سب کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ دھونی کی جگہ ٹیم میں شاید کوئی اور کھلاڑی لے ہی نہیں سکتا لیکن اس بات کو نہیں ناکارا جا سکتا کہ رشاپ پنت ہی بھارتی ٹیم کا بھوشے ہیں وہ نہ صرف بڑی پاریاں کھیلنا جانتے ہیں بلکہ دھونی کی طرح ہی وکٹ کیپنگ میں بھی برابر کا حصہ لیتے ہیں لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے جب بات رشاپ پنت اور مہندر زنگ دھونی کی آتی ہے تو کون ایک بہتر وکٹ کیپر بلے باز ہے بھارتی ٹیم کے بھوشے کے لیے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کیا کپتان کولی کے مطابق نہ اس مقابلے میں اچھی بلے بازی ہوئی اور نہ ہی گید بازی ساتھی کھلاڑیوں نے کچھ کیچ بھی چھوڑے جس کے چلتے بھارتی ٹیم ہار کی طرف بڑھتی ہوئی چلی گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد دیئے گئے انٹرویو میں کپتان ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کے ان تمام ہار کے کارڑوں کا ذکر کیا ہے جس کے چلتے ٹیم چاہ کر بھی اس مقابلے کو نہیں جیت سکی آپ کو بتا دے کہ اس قراری ہار کے بعد پاچیت کرتے ہوئے ویرات کولی نے کہا پہلے اوڈی آئی مقابلے میں ہارنا ہماری ٹیم کے کچھ یوہا کھلاڑیوں کے لیے بےہدی اچھا ثابت ہوا ہے میں بےہدی خوش ہوں اس جس طریقے سے آج مقابلے میں شریع سییر وارشہ پنترے مل کر پردیشن کر کے دکھایا ساتھی میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کا ٹاپ آرڈر پوری طریقے سے پست ہو چکا تھا یہاں تک کی میرے وار روحی شرمہ جیسے بلے بازوں دوارہ رن نہیں بنائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر ایک بےہدی مجبوط پارٹنرشپ اپنی ٹیم کے لیے جھٹائی اس کے چلتے ہیں نا صرف ہم نے ویسنڈیز کی ٹیم کو ایک سمان جنک وشاہ لکشے دیا بلکہ ٹیم کے بلے بازوں کی فارم کو بھی واپس سے پایا ہے آدھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ہیٹمائر کی جنہوں نے آج ایک شتگیہ پاری اپنی ٹیم کے لیے کھیلی اور اپنی ٹیم کو وجہی بنا کر لوٹے ہماری گیندبازی میں امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور فینڈنگ میں بھی یہ پوری کوئش ہے کہ دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیت کر ٹیم بہتر واپسی کرے گی دوستو ویرات کولی نے اپنے اس بیان میں ان تمام کارانوں کا ذکر گیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک اچھی خبر نکل کر سامنے یہ آئیے کہ ٹیم کے یوپا بلے باز رشاپنتور شریح سیئر اچھی فارم میں لوٹ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے انہیں ڈیرڑ سو سے زیادہ رن جھٹا دیے تھے اور وہی بھی ایسے سمعے میں جب روحی شرما ویرات کولی وکیل راہل جیسے بلے باز بلکل بھی نہ چلے ہوں دوستو شریح سیئر نے جامپنی پاری میں ستر رن لگائے تو وہی رشاپنت نے بھی اکتر رنوں کی ایک توفانی پاری کھیلی کپتان ویرات کولی نے اپنے بیان میں دونوں ہی کھلاڑیوں کی فارم کی جم کر تعریف کری ساتھی کپتان ویرات کولی نے اپنے پرانے دوست ہیٹ مار کے شتک کی بھی جم کر تعریف کری اسی کے ساتھ ساتھ ویرات کولی نے ان سبھی مکھے پوائنٹس کے بارے میں بھی ڈسکشن کیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم اب دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیتے گی ویرات کولی نے بتایا کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے کھر دوستو ہم سبھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیت کر اس سیریز میں اپنی واپسی کریں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ویسا کون سا کھلاڑی یا فرقار ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس پہلے ونڈے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کا حشر آج جو ویسا انڈیز کی ٹیم کی کھلاڑیوں نے کیا ہے اس کی تو شاید کسی نے کلپنا بھی نہیں کری ہوگی ویسا انڈیز کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز ایمبریز بھلے ہی پانچ میں اوور کی پہلی گیند پر لپی ڈیولیو آؤٹ ضرور ہو گئے تھے انتو اس کے بعد شایہ ہوپ وشمڈون ہیٹمائر نے مل کر اپنی ٹیم کے لئے کچھ ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کے لئے انہیں روکنا پوری طریقے سے ناممکن ہو چکا تھا ایک چوکانے والا آنکھنا آپ کو یہ ہے بتاتے ہیں کہ پانچ میں اوور کے بعد بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کو وکٹ جا کر ملا پاری کے انتالیس میں اوور میں اور تب تک ویسنڈیس کی ٹیم اس مقابلے میں نبے پردیشت تو جیت ہی چکی تھی ویسنڈیس کی ٹیم کے پکڑ اس مقابلے میں بنی تو شایہ ہوپ و ہیٹمائر کی دھاکڑ بلے بازی کے چلتے انتیم پلو تک شایہ ہوپ اسی سے زیادہ رن اپنی ٹیم کے لئے جھٹا چکے تھے تو وہی شمبرن ہیٹمائر نے تو آج شتک یہ پاری کھیل دی اس کھلاری نے ایک سو انتالیس رن اپنی ٹیم کے لئے ٹھوک دیئے لیکن اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ شمبرن ہیٹمائر نے شتک تک پہنچنے میں محض ایک سو چھ گیندوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے گیارہ چوکے تو وہی ساتھ چھکے بھی جڑیں لیکن دوستو پھر پاری کے انتالیس میں اوور میں محمد شمی نے گیم کو پلٹنا ضرور چاہا تھا محمد شمی دوارہ ڈالے جا رہا ہے اس انتالیس میں اوور کی چوتھی گیند ایک سلوور باؤنسر تھی جس پر ہیٹمائر چاہ کر بھی بڑا شاٹ نہیں لگا سکتے تھے لیکن انتیم پلو تک ویک گلت شاٹ کھیل چکے تھے اور گیند جا چکی تھی شریح سیر کے ہاتھوں میں شریح سیر نے بھی اس حسان سے کیچ کو پکڑ کر پویلین کی طرف پہنچا دیا ہیٹمائر کو لیکن دوستو اب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی ویس انڈیس کی ٹیم اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا چکی تھی جیتنے کے لیے انہیں محض چالیس گیندوں میں اکتالیس رنگ